السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امیدہ آپ لوگ ٹک ٹاک ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے آمین آج میں جو راسی پی لائی ہوں وہ ہے فیش فرائی یہ بہت ہی آسان اور کم وقت میں بننے والی فیش ہے آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے یہ ہم نے فیش کو مسالہ لگا کے رکھ دیا تھا تقریباً ایک ہفتہ پہلے جتنی دیر پڑی لے گی اتنی ہی اچھی فیش آپ کی تیار ہوگی مسالے میں نمک، مرچ، اجرک نسل کا پیسٹ، کاری میچ پورڈر اور اجوائن یہ لگا کے آپ اس کو فیش کر دیں اور اس کے بعد یہ ہم نے اب فرائی کر لیا ہے اس کو لائٹ گولڈن اپنے فرائی کر لینا ہے اور اب ہم اس کو آئل سے پاہل نکال لیں گے اور اس کا اچھا سا ایک بیٹر تیار کریں گے یہ اس کو پہلے فرائی کر لیا ہے کہ یہ تھوڑی سی پک جائے تاکہ ہم بیٹر لگا کے جب بنائیں تو پھر اتنا ٹائم نہ لگے اور اچھا سا ہماری فیش ریڈی ہو جائے اب ہم بیٹر کی تیار کی طرف آتی ہیں ایک بول لے لینا آپ نے اس میں ایک چمچ کان فلاور ایک چمچ میہدہ اور ایک چمچ بیسن کا ڈالنے اس کے بعد آپ نے اس میں آدھا ٹی سپون اپنے نمکہ ڈالنے آدھا ٹی سپون اپنے زیرہ پورڈر ڈالنے اور آدھا ٹی سپون اپنے پوٹی خوش رہ ملچ ڈالنے اور پھر اس کے بعد ایک انڈہ ڈال دیں گے اور اس میں تھوڑا سا پانی اٹھائے گا اور ہم اس کا اچھے سے اس کو مکس کریں گے تاکہ یہ سب چیزیں مکس ہو جائیں اور نہ بیٹر کو آپ نے زیادہ ٹھیک کرنا نہ اس کو پتلا بنانا ہے اور اس کے بعد ہم بیٹ کرمز کی طرف آتے ہیں یہ ہم نے خود دھی گھر میں بنا لیے تھے اور اس ایک ایک پیس کو پکٹ کے آپ نے بیٹر میں ڈپ کرنا ہے اور پھر بیٹ کرمز کی کوٹنگ کر دینے آپ نے یہ ساپی سوپ پہ ایسے ہی آپ کھا لیں یہ دیکھیں یہ ہماری کوٹنگ بھی ہو گئی ہے اور اب ہم اس کو فرائی کریں گے ہلکی آنچ پہ آپ نے فرائی کرنا ہے تاکہ ہمارا جو بیٹ کمز ہے وہ جڑے نہیں اور بڑی اچھی سی ہماری فش ریڈی ہو رہی ہے آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور پسند آئے گی اب اس کی میں سائٹ چینج کروں گی تاکہ یہ ہماری ایک سائٹ گولڈن ہو گئی ہے اور ہم اس کو پلٹ لیں گے یہ دیکھیں ہماری فش بلکل صحیح ریڈی ہوئی ہے کوئی ٹوٹی نہیں اور یہ زیادہ دیر میرینیٹ کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے کہ یہ فش کا پانی ختم ہو جاتا ہے یہ بہت اچھی بنتی ہے اب ہم اس کو ڈیشورٹ کریں گے مائنیز اور فرائز کے ساتھ اس کو آپ کھائیں یہ دیکھیں ہماری فش ریڈی ہے آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے دعوہ میں رہاد رکھئے گا اللہ حافظ